ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن وید حامد نقفی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیرنگ ایڈز اور یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے پہلے دو پارس میں ہم ہیرنگ ایڈز کا تعریف کرا چکے ہیں جس میں ہم نے ہیرنگ ایڈز کے کامپوننٹس اس کی ٹائپس اور اس کی ورکنگ ڈیٹیل میں ڈسکس کی آج کی اس امپورٹنٹ پارٹ میں ہم ہیرنگ ایڈ کی منٹرس کے بارے بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طرح سے منٹرس کرے تاکہ اس کی ایفیشنسی بھی ہمیں آپٹیمل حاصل ہو میکسیمم حاصل ہو اور ساتھ ہی اس کی لائف بھی میکسیمم پاسیبل ہو سو آئیے شروع کرتے ہیں مارکٹ میں بشمار قسم کی ہیرنگ ایڈز آویلبر ہیں جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا ان کی میررس ڈی میررس ہم نے جانچے اور دیکھا کہ کونسی ہیرنگ ایڈ کس قسم کے یوزر کے لیے زیادہ مناسب ہے یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس سلائیڈ کو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم منٹرنس کر رہے ہیں تو اس وقت منٹرنس کے حوالے سے ہم ہیرنگ ایڈز کے کون کونس سٹائلز کو بدنظر رکھ رہے ہیں سو اس میں سب سے نمبر ون کے اوپر ہے باڈی وارن ہیرنگ ایڈ اور اس کے بعد ہے بیہینڈ دا ایئر جس کے دو آگے مزید ہیں ریسیور ان دا ایئر اور ریسیور ان دا کینہ یہ جو ہے بیہینڈ دا ایئر ہے یہ باڈی وارن ہے پھر تیسری ہے ان دا ایئر یہ اس کا ایک نمونہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور پھر یہ ہے ان دا کینال اور پھر ہے کمپلیٹ ان دا کینال آپ کو یاد کرا دیں یاد دہانی کے لیے ضروری ہے سب ہیرنگ ایئرز میں تین لازمی کامپوننٹس ہیں ایک اس کا مائکرو فون ایک اس کا ایمپلی فائر اور ایک اس کا ریسیور باقی ایک زیلیز ہیں جس طرح اس میں بیٹریز ہوتی ہیں اس میں ایئر موڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ میں کارڈ بھی لگی ہو ہیرنگ ایٹ ٹو ہیرنگ ایٹ اس میں فرق بھی ہوتا ہے سو ہم میں جاننا ضروری ہے کہ ہم جب اس کی منٹرنس کر رہے ہیں تو ان کے کن کن پارٹس کا ہم نے خیال کرنا ہے منٹرنس ضروری کیوں ہے منٹرنس ہر چیز کی منٹرنس ضروری ہوتی ہے ہر قابل استعمال چیز کی خاص طور پر الیکٹرانکس جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی منٹرنس سے ان کی لائف بڑھ جاتی ہے اور منٹرنس کا پہلا حصول یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشک رکھا جائے اور اس کے جو پارٹس تبدیل ہونے والے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ استعمال ہونے سے ان میں تبدیلی لازمی ہو جاتی ہے فار انسٹس ہیرنگ ایٹ کا ایک مین پارٹ ہے بیٹری دوسری ہے اس کی ٹیوبز جو کنیکٹ کرتی ہیں اس کو مین باڈی کو اس کے ساتھ جو ہے ایر موڈ کے ساتھ پھر ویکس گارڈز اور ویکس فلٹر یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت آتا ہے تبدیل ہونے والی ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ کے پاس وافر مقدار میں ان کا سٹاک ہونا چاہیے بیٹریز کا اور دیگر چیزوں کا تاکہ اور اس کے لئے کوئی زیادہ ایکسپیٹیز کے ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک عام فہم والا آدمی اس کو آسانی سے ان کو ریپلیس کر سکتا ہے صاف کر کے دوبارہ ڈال سکتا ہے تو جو جو چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ قابل استعمال نہ رہیں ان کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے یہ اب ہم آپ کو ایک اس کا ہم فیز وائل بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا کیا ڈیلی ہیرنگ ایڈ کیر چیک لے سب سے پہلے تو یہ آپ کو چھ سات پوائنٹس ہیں کہ جب آپ نے اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے جیسے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا سے پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ یہ اپنی صحیح حالت میں اس کا موجود ہے یا نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلا آئیٹم یہ ہے کہ چیک دا بیٹری ویڈے بیٹری ٹیسٹر یہاں پہ بات آ رہی ہے بیٹری آپ نے بیٹری ٹیسٹر سے آپ نے چیک کرنی ہے یہ ہے بیٹری ٹیسٹر جی آپ کا یہ سپیشل قسم کا ٹیسٹر ہے جو آپ کو بیٹری کے ساتھ اس کو آپ بیٹری لگاتے ہیں تو بیٹری اس کو چیک ہو جاتی ہے کہ اس وقت اس کی کتنی بیٹری کی سٹینک چال رہی ہے سو یہ نمبر وان جی آپ نے بیٹری جو جب استعمال کرنی ہے ہیرنگیڈ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی بیٹری کا لیول مناسب حد تک ہے یا نہیں ہے دوسرا ہے جی چیک دا وولیوم سیٹنگ یہ دیکھ رہی ہے آپ کے سامنے ایک کھلا ہوا ہے یہ ہیرنگیڈ ہے یہ ہم نے اس کو اوپر سے ڈھکنا اٹھایا گیا ہے تاکہ آپ اس کے اندر کے ایسے دیکھ سکیں تو اس میں جو وولیوم کا بٹن ہے ہو سکتا ہے غلطی سے ہاتھ لگ گئے ہو یہ کسی بچے نے اس کو جو ہے نا چھڑا ہو تو وولیوم ڈاؤنگوہ ہو تو مناسب لیول کے اوپر اس کا وولیوم سے دیکھنا ہے کہ ہے یا نہیں ہے پھر تیسرا پانٹ ہے چیک دا ائر موڈ فر کلاغنگ کریکس اور رف آر آپ کا جو ائر موڈ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے ٹھیک حالت میں ہے اس میں رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی رف پارک تو نہیں ہے اس میں کسی قسم کریک تو نہیں ہے اور اس کو دکھانے کے لیے ہم آپ کے یہ لے آئے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس میں پچھلی والی میں ائر موڈ نہیں تھا اس میں ائر موڈ بھی ہے یہ ٹیوب ہے جی جس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیوب کو اس کے ساتھ پکی جوڑی بھی نہیں ہے جی یہ اس کے بڑی آسانی سے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں علیدہ کر سکتے ہیں اس کو دھوکے صاف کر کے دوبارہ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ مین باڈی کے ساتھ اور پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ائر موڈ ہے اس میں کوئی کریکس تو نہیں ہے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے آپ کی آپ تک مناسب ساؤنگ پہنچانے میں آپ کے کھان تک سو چیکنگ ڈا ٹیوب فور کلاغنگ اب آپ نے اس پہلے آپ نے ائر موڈ کو چیک کیا اب آپ نے فورتھ ہے آپ کا کہ آپ نے ٹیوب اس ٹیوب کو چیک کر رہا ہے کہ اس ٹیوب میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اور یہ شروع میں آپ کو آپ بتا دوں آگے بھی بھی اس کا ذکر آئے گا کہ یہ ٹیوب کوئی ہمیشہ استعمال نہیں ہوتی رہتی عام طور پہ پانچ شے مینے کے بعد اس کو ٹیوب کو ہی مکمل ریپلیس کرنا پا جاتا ہے یہ جو آپ شروع میں جب لیتے ہیں تو اس کا وائٹ یا آف وائٹ کلر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ استعمال کرتے جاتے ہیں تو یہ ییلوش ہوتی چلی جاتی ہے تو جب زیادہ ییلو ہو جائے اور پانچ شے مینے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تبدیل کرنے ہیں چیک ڈا کیس فار ڈیمیج یہ کیس ہے جو اس کو کیسنگ کو دیکھیں کہ بچے نے کہیں یا آپ سے خود کئی سلپ ہو کے گر کے اس میں کوئی کریکس تو نہیں آگئے ٹھیک ہے چیک مائکرو فون فار کلوگنگ آپ نے مائکرو فون کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں تو جو ہے وہ کوئی ویکس فائرہ یا کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں بن گئی چیک ڈائلز اور سوچز اس کو پر یہ ڈائلز اور سوچز آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو ان ڈائلز اور سوچز کو دیکھیں فریکونسی زوارہ مختلف ڈائلز ہیں تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہر ڈائل موجود ہے یا نہیں ہے یہ ہر رو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈمی اس لیے سپائی لائٹ کیا گیا کہ یہ روزانہ استعمال سے پہلی یہ چھے ساتھ آپ نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی جو یہ ہی رنگ ایڈ ہے یہ صحیح قبل استعمال حالت میں ہے اب جی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں یہ تو وہ تو ڈائلی چیکس تھے اب آپ نے فریکونٹ انٹرولز کے ساتھ ہی رنگ ایڈ کو منٹین کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں یہ ایک آپ کے سامنے ملٹیپل قسم کا ٹول نظر آ رہا ہے ہی رنگ ایڈ کلیننگ ٹول میں اس کو دیکھیں یہ یہ تری ان وان ہے یہ اس میں برش ہے اس میں ویکس لوب ہے اور یہ میگنٹ ہے سو یہ تری ان وان ہے جی یہ آپ کو منٹینس میں ہی رنگ ایڈ کی منٹینس میں اس کا بڑا رول ہے اور مدد آپ اسے لے سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو اس کے استعمال آتا ہو سو ہم پہلی اعتیاد تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہینڈل یور ہی رنگ ایڈز ایڈلی کو پہلی دیکھیں گے تو کیا ہے کہ اس کو ہندل وید کیر اس کو آپ صحیح مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور گرنے نہ دیں انشور اسی کا دوسرا ایسی انشور that you don't drop it something which can potentially damage the device or the battery inside additionally when you need to set your hearing aid down make sure you place it on a clean soft service جب آپ اس کو اتاریں آپ کے استعمال کی ضرور نہ رہے جائے اور آپ اس کو استعمال نہ اتارنا چاہ رہے ہیں تب بھی اس کو آپ نے اتار کے اور بڑے آرام سے رکھنا جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر ہے جو need clean soft ہو اور اس پہ اس کے خراب ہونے condition ہو اب یہ جی دوسری ہدایت ہے don't immerse your hearing aid in water یہ پانی اگرچہ کہ بنانے والوں نے اس کو اپنی طرح سے waterproof بنایا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پانی میں ڈبونا نہیں ہے جب آپ نے پانی میں جب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تو آپ نے اس کی tube remove کرنی ہے اور tube remove کر دیں ear mold کو آپ گیلہ بھی کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن main جو اس کا unit ہے جس میں اس کے electrical اس کے حصے ہیں ان میں ان تک پانی ظاہر ہے بجلی والی کسی چیز پانی پہنچے تو short circuiting ہوتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے خرابی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا although most hearing ears are water resistant that does not mean that you should dip it in the water یا آپ نہانے لگے ہیں تو اس کو پہنا ہوئے آپ نے یا tear رہے ہیں تو اس کو پہنا ہوئے یا shower کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے پہنا ہوئے so please اس کو پانی سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے اور اسی پانی سے بچا کے رکھنے والے کا دوسرا حصہ یہ ہے keep in your mind that if your hearing aids do get wet you can gently dry them with towel اگر گیلی ہو جائیں تو آرام سے آپ اپنے تولیہ اس کے ساتھ اس کو صاف کر دیں make sure not to use a hair dryer or any other high heat device to dry عام طور لوگ بچین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں hair dryer سے میں اس کو خوش کر لیتا ہوں جلدی خوش ہو جائے گی جی اس سے آپ کے جو components ہیں اس کے وہ damage ہونے کا melt ہونے کا اور malfunctioning ہونے کا خطرہ ہے so اس کو بھی hair dryer کو بھی آپ avoid کریں پھر next جو ہے چیز یہ ہے کہ store your hearing aids in safe dry place space جب آپ اس کو اتار کے رکھیں تو اس کو محفوظ جگہ پہ ہو اور خوشک جگہ پہ ہو گرمی سے بچا کے اس کو رکھنے when you take your hearing aids out at night store them in a clean dry space if your home is very humid consider purchasing a hearing aid dryer or de humid fire humidity fire تو اگر آپ گھر آپ کے سمندر یا دریاء کے کنارے یا جہاں کئی بھی humidity level زیادہ وہاں پہ رہ رہے ہوں تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ dehumidifier خریدیں جس میں اس کو آپ رکھیں store your hearing aids in the open air overnight and leave the battery doors open آپ نے بیٹری کو ہوا لگنے کے لئے اس کو آپ نکال دے باہر تو بہتر ہے لیکن معاشر سے بچا کے پھر بھی رکھنا ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جی کہ choose a secure location your hearing aids storage so that the devices are not overlooked and thus accidentally push smashed کوئی غلطی سے آپ نے رکھ چھوڑی اور اس نے نیچے گرا دی وہ گر گئی to put کا شکار ہو گئی so اس کو آپ نے secure کر کے چھوڑنا ہے خاص طور پر چھوٹے بچوں سے اور پیٹ سے بچا کے اس کو رکھنا ہے next ہے جی اس کے آپ نے regularly clean off ear wax and replace the wax filter بہت اہم جی حصہ ہے یہ کہ کان آپ نے کان کی ساخت کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کان میں fluid ہوتا ہے نیچرل نیچرل ویکس ہوتی ہے کان میں وہ اس کے working کے لیے ضروری ہے بہتر working کے لیے کان کے اور جب آپ خاص طور پر completely in the canal یا in the canal والی جو ہے اس میں آپ ڈالتے ہیں hearing گے تو وہ اس سے ویکس جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو چوک کر دیتی ہے سو پلیز آپ اس کو ویکس کا آپ نے اس کو صاف کرتے رہنے آپ کے پہلی والی ایک سلائیڈ کے اوپر اگر آپ یاد ہو تو ہم نے آپ بتایا تھا کہ ویکس گارڈ اور ویکس فلٹرز ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ اگر ضرورت پڑے تو ان کو ریپلیس کر دیں ورنہ ان کو صاف کرتے رہیں اس چیز کو مزید آگے بناتے ہوئے دوسرا ایس ایس کا یہ ہے کہ اپنا ایس انیویٹیبل that your hearing aids will be exposed to ear ویکس یہ ناغذیر ہے کہ آپ کانوں کی ویکس ہے وہ متاثر کرے گی ان کو اور فار دس ریزن رکمین کہ آپ کلین ایر 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 ہر روز آپ کو چاہیے کہ آپ جب اس کو اتاریں اور اس کو مزید یوز نہیں کرنا تو اس کو ویکس کو کلین کر رکھے تاکہ صبح آپ جب جلدی ہو تو آپ زیادہ وقت آپ ویکس ریموو کرنے وغیرہ کی ایکٹیوٹی پہ نہ لگے use a dry cotton swab or soft toothbrush to clean away wax اب آپ کو ایک برش دکھایا بھی تھا اور آگے آپ کو ایک دو فوٹو بھی دکھائیں گے جس میں سافت قسم کی ٹشو اور کپڑے کے استعمال سے ویکس وغیرہ صاف کی جا رہی ہے make sure to pay attention to the اور اب نیکس سٹیپ ہے جی بیٹری جی بیٹری کا میں نے پہلے سلائیڈ کے وقت بھی خاص طور پر آپ کو کہا کہ جو چیزیں کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں ان میں سٹاپ کے اوپر بیٹری ہوتی ہے جو ایسے گاڑی کی بیٹری ہے اور ڈیگر یو پیس کی بیٹری ہیں بیٹری کنزیوم بل چیز ہیں ان کی ایک لائف بھی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو خام خام تبدیل کرنا ہوتا ہے اور آپ نے صحیح بیٹری جو آپ کی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے بیٹری ریپلیس کرنا بھی کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے بیٹری بیٹری بھی بیٹری کتنی کنزیوم ہو چکی اور کتنی بیٹری باقی ہے جب وہ منیوم لیول سے نیچے چلی جائے تو اس کو آپ تبدیل کرنا ہوتا ہے اور اسی کے حوالے سے مزید بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایرنگ ایڈ استعمال میں نہ ہو میک شور آپ اپن دی بیٹری دور سو ریلیز اینی مویش آپ کم اگر باہر نہ نکال تو اس کا ڈھکن وکن جو ہے اس کو اتار دیں تاک کہ اس میں سے جو مویش ہے وہ خوش ہو جائے اگر کچھ دنیو کچھ کیلئے آپ نے اس استعمال نہیں کرنا تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹری کتنے بھی اس کو مینٹین کریں لیکن ایک پروفیشنل کی مینٹرنس اور ایک عام آدمی کی مینٹرنس میں فرق ہے جیسے میں اپنی کار کو مینٹین گھر میں ہتو وصہ پانی مابلائل وغیرہ بیٹری وغیرہ چیک کرتا رہتا ہوں لیکن ایک کچھ عرصے کے بعد مجھے لازمی اس کو نیٹنگ ٹیوننگ کے لیے لے جانا ہوتا ہے پروفیشنل کے ساتھ پروفیشنل کی اپنا ایک مقام ہوتا ہے اپنا ایک جانا لیول ہوتا ہے سو ایٹ امپارٹنٹ کہ آپ چار یا چھ مینے کے بعد شیڈیول کیا ہو ایسا ٹائیں کہ میں اس کو پانچ یا چھ مینے اور یہ اسی کے سلسلے کی بات جو ہم کر چکے ہیں کہ جو پروفیشنل جو سیٹنگ ہے جو ایڈیسٹ کرتا ہے یا کر سکتا ہے وہ ہم ہم سے بہت پہتر کر سکتا ابھی ہم نے جو بات اس کو مین آپ دینی نیز کر دی ابھی آپ صرف آؤٹ لائن آپ کو کر رہے ہیں تقریبا ساری چیئے ہم آپ کو ایک ریوائز کر رہے ہیں سات ٹپس ہیں پہلے ٹپس یہ وائپ یو ایڈ درائی کلاث اور ساف ٹیشو پہلے بات ہو چکی ہے آپ نے اپنے اس کو ساف کرنا ہے درائی کلاث سے خوش کپڑے سے یا ساف ٹیشو دی ہومی ڈی فائر اس کی بھی پہلے بات ہو چکی ہے یہاں پہ ہومی لیول زیادہ ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو اور سویٹ پسینا تیسری ٹپ ہے چیک دا ہیرنگ ایڈ ایر موڈ اور ویکس گارڈ آف دی ان دا ایر ہیرنگ ایڈ اور اس کے ڈیلیکیٹ پرزے ہوتے ہیں آپ نے کار میں مثال کے طور پر رکھ چھوڑا اور لاک کر چلے گئے موسم گرمیوں کے محبس آئیں گے تو چار چیز پگ لی ہوگی سو نیکس ٹپ ہے ایر ہیرنگ ایر 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 سپری ایر سپری اور پرفیوم یہ جی آپ ان کو خشونوں سے اپنے پرفیوم سے اور ہیر سپری سے بچا کے رکھیں یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آخری ٹپ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اوزار ہیں ان کو اپنے گھر میں رکھئے بجائے اس کے بڑے سائز کا ایک پیج کس لے کے کھوچل کر رہے ہیں چیزوں کو سو پیز یہ چھوٹے چھوٹے ٹونز ہیں یہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سیمنٹ مس کر سکیں